دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ڈبلیو ڈبلیو ای کے دمدار ریسلر مصطفی علی مصطفی علی کا ڈبلیو ڈبلیو ای میں یونک فلائنگ ریسلنگ سٹائل اور جوشیلہ انداز باقی ریسلر سے الگ دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھی انڈیا اور پاکستانی پبلک مصطفی علی سے بہت پیار کرتی ہے کیونکہ یہ دونوں کنٹریز سے بلونگ کرتے ہیں اور مصطفی علی پہلا پاکستانی ریسلر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم مصطفی علی کی پرسنل لائف بائیوگرافی اور لائف سٹائل پر نظر ڈالیں گے اور ساتھی مصطفی علی کے زندگی کے سفر کے کچھ اہم باتیں آپ کو بتائیں گے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنو ہوں گے تو ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اور آخر تک دیکھنا اگر آپ مصطفی علی کے فین ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو ای کے ریسلر مصطفی علی کا ریل نیم مصطفی علی نہیں بلکہ عدیل عالم ہے جب یہ رنگ میں اترتے ہیں تب انہیں مصطفی علی بلاتے ہیں مصطفی علی 28 مارچ 1986 کو بولنگ بروک ایلینوئیز یونیٹی سٹیڈ میں پیدا ہوئے 2023 کے حساب سے اب ان کی عمر 37 سال ہے پروفیشن سے ایک ریسلر ہے ایجوکیشن کی بات کرے تو انہوں نے یونیٹی سٹیڈ میں ایجوکیشن کی دوستو کریئر کی بات کرے تو مصطفی علی جب چھوٹے تھے تب سے ریسلنگ دیکھا کرتے تھے اور انہیں بڑا ہو کر ریسلر بننے کا شوق تھا جب انہوں نے کولیس شروع کیا تب ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد مصطفی علی کی فیملی نے انہیں کام کرنے کے لیے مجبور کیا اور مصطفی علی نے شیکاگو پولیس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا شیکاگو پولیس نے جب مصطفی علی کی پانچ فیٹ دس انچ کی ہائٹ اور بوڈی دیکھی تو انہیں فوراں شیکاگو پولیس آفیسر بنا لیا دوستو انہوں نے چھار سال تک پولیس کی نوکری کی لیکن ان کے بچپن کا خواب ریسلر بننے کا شوق ان کے سر پر سوار تھا دوہزار تین میں انہوں نے ریسلنگ میں قدم رکھا انہوں نے ڈریم ویو ریسلنگ اور کئی پروموشنز میں کام کیا مصطفی علی ڈریم ویو الٹرنیٹو چیمپئن اور ڈریم ویو ہیوی ویڈ چیمپئن بھی ہے دوستو مصطفی علی شروع میں 6 سال تک مارکس پینا کر دیتے جس میں ان کا فیض بالکل بھی نظر نہیں آتا تھا دوہزار سولہ میں انہوں نے ڈبلیو ڈبلیو ای میں حصہ لیا جب برازیل کے ریسلر زومڈی ویزے کی وجہ سے کروزر ویڈ کلاسک ٹورنمنٹ میں شامل ہو نہ سکے اور ڈبلیو ڈبلیو ای نے فیصلہ کیا کہ مصطفی علی زومڈی کے جگہ لیں گے یہ ان کا پہلا ڈبلیو ڈبلیو ای فائٹ تھا لیکن بدقسمتی سے مصطفی علی پہلے ہی راؤن میں باہر ہو گئے اس کے بعد مصطفی علی این ایکس ٹی میں بھی نظر آئے ستمبر 2018 کو مصطفی علی کروزر ویڈ سے نکل کر سمیک ڈون میں چلا گیا اسی طرح سال 2020 میں مصطفی علی راؤ کے لیے سیلیکٹ ہوئے دوستو ڈبلیو ای میں مصطفی علی کی پرفارمنس کافی اچھی چل رہی ہے انہوں نے کئی بڑے ریسلر سے بھی فائٹ جیتے ہیں اور امید ہے ان کی پرفارمنس آگے بھی اسی طرح اچھی رہے گی فیملی کی بات کرے تو ان کے فادر ان کے فادر کا جنم کراچی میں ہوا تھا وہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے ہے ان کے فادر کی فوٹوز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو مصطفی علی کی مدر انڈیا کے شہر دہلی سے ہے دوستو مصطفی علی کے دو بڑے بھائی بھی ہے میریٹل سیٹس کی بات کرے تو مصطفی علی میریڈ ہے جنوری 2011 کو مصطفی علی نے عزمہ عالم سے شادی کی اس جوڑے کے اب تین بچے بھی ہیں ہاؤس کی بات کرے تو مصطفی علی اپنی فیملی کے ساتھ شیگاگو امریکہ میں رہتا ہے شیگاگو میں ان کا ایک بڑا خوبصورت ہاؤس ہے ہاؤس کی ایکزیکٹ پرائس تو ہمیں معلوم نہیں لیکن ہاؤس کی قیمت کروڑوں میں ہے کار کولیکشن کی بات کرے تو مصطفی علی کے پاس کئی سٹائلش اور لیکزرری کار ہے ان کے پاس ہے ایم سی لارین جس کی قیمت تین کروڑ ستر لاکھ ہے دوسری ان کے پاس ہے ڈوڈجی درانگو جس کی قیمت ایک کروڑ کے قریب ہے اور دوستو مصطفی علی کے پاس ایک مینی کار بھی ہے انکم کی بات کرے تو مصطفی علی کی زیادہ تر انکم ریسلنگ سے آتی ہے ان کی سالانہ انکم چودہ کروڑ کے قریب ہے نیٹ ورٹ کی بات کرے تو ان کی ٹوٹل مالیت دس ملین امریکن ڈولرز ہے جو انڈین روپیز میں ہسی کروڑ کے قریب بنتے ہیں دوستو یہ تھی مصطفی علی کی لائف سٹائل ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ ضرور کرنا